اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک تھا کہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے اور آفیہ سے ہوں گے جو اس چینل پر نہیں ہیں وہ اس کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کریں اور بل ایکم کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز رہنا وہ آپ کو مل سکیں آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں آج ایک اور انٹرویو ہے ملک صاحب کا میں ملک صاحب کی طرف آیا ہوں ملک صاحب ان کے ساتھ میں پہلے ایک ویلوگ ریکارڈ کر چکا ہوں ہاو ٹو گیٹ بیلجیم سٹوڈنٹ ویزا تو آج میں ان کی طرف آیا ہوں میں نے آپ کو جو کہ پریبیس ویلوگ میں بتایا تھا کہ ملک صاحب نے ویزا اپلائی کیا تھا امریکن ویزا جو کہ انہوں نے گیٹ کر لیا اس کے حوالے سے بتا رہا ہوں یہ ایز ای سٹوڈنٹ یہاں پہ انہوں نے ٹورسٹ ویزا اپلائی کیا امریکہ کا جو انہوں نے حاصل کیا تو یہاں پہ جو بھی سٹوڈنٹ ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور ویزا لگ بھی جاتا ہے وہ ویزا لگا کیسے وہ سارا پروسس کیسے ہوا وہ سارا ملک صاحب سے پوچھتے ہیں تو ملک صاحب السلام علیکم آلیکم السلام ہاں جی ملک صاحب آپ کو کیا مطلب تھی کہ آپ آئے یہاں پہ پڑھنے کے لیے آپ کو پہلے مشورہ کسی نے دیا کہ یہ آپ امریکن ویزا اپلائی کریں کسی نے مشورہ نہیں دیا مجھے گھومنے پھرنے کا بہت شوک ہے تو اسی سنس میں ایک تو وہ ہالی ووڈ کی مووش دیکھ لے کے وہ ڈریم بنا ہوا تھا نیو یورک جانا ہے ٹائم سکوئر دیکھنا ہے وہ ہالی ووڈ کا وہ نظام سارا دیکھنا ہے سٹیچو اف لیبرٹی جانا ہے تو یہ تو ہاری کی ویش ہوتی ہے تو ویش تھی تھوڑا سا ریسرچ شروع کیا اس کے اوپر کے کس طرح کام ہوتے ہیں ریسرچ کرتے کرتے وہ ایک ویب سائٹ پہ گیا ہے جسے بولتے ہیں ڈی ایس ون سکسٹی فارم ہے اس کا امریکہ کا صرف ایک فارم ہے وہ اس میں فارم میں آپ نے اپنی ساری اپنی چیزیں ڈالنی ہے کہ آپ کیوں جا رہے ہیں امریکہ کب جا رہے ہیں کب آپ اس آرہے ہیں اپنا فلائٹ نمبر اس میں وہ بہر ڈیٹیل فارم ہے ڈیٹیل فارم ہے تو آپ نے اپنی ہی ریب سائٹ پہ فیل کرنا ہوتا ہے اچھا تو یہ تھا آپ کا مین پرپس امریکہ جانے کا کہ آپ مووی دیکھی ہوئی تھی اور آپ ان چیزوں سے انسپائر تھے تو آپ نے امریکن ویزا اپلائی کیا تو اب جب آپ نے اپلائی کیا تو کون کون سے ڈاکومنٹس جو ہے نا وہ ریکوائر تھے آپ کو یہاں سے بیلجیم سے ٹورسٹ ویزا اپلائی کرنے کے لیے امریکہ کا سب سے پہلے تو مجھے جس ڈیوریشن پہ میں نے جانا تھا میرا سٹے تھا ٹو ویکس کا امریکہ میں اور میں نے جانا بھی نیو یورک میں تھا تو نیو یورک is like the most expensive place in امریکہ Even کہ آپ کو 7 days کا جو مجھے ہوتل مل رہا تھا جو کہ 6 to 8 bed chair تھے ایک ہی روم میں وہ مجھے 7 days کا کوئی یوروز میں بات کروں تو 1200 یوروز کا مل رہا تھا it's so expensive تو آپ کی سب سے پہلے آپ کا جتنا stay let's say 1200 یوروز کا hotel ہے 600 یوروز کی return flight ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنا کھانا پینا بھی کرنا ہے تو یہ سارے total let's say 2500 یوروز کا آپ کا خرچہ ہے تو اس سے 3 times آپ کے account پہ پیسے ہونے چاہیے کہ آپ کے پاس enough funds ہیں اور آپ apply کریں اس کیلئے apply کیسے کرنا ہے ڈی ایس فن سکسٹی فارم ہے وہ آپ ویب سائٹ پہ جا کے fill کریں بہت ڈیٹیل فارم ہے امریکہ کی ویب سائٹ پہ ان کی official ویب سائٹ پہ ہی fill ہوتا ہے وہ آپ کا سارا passport data history وغیرہ سارا ادھر ہی آپ نے fill کرنا ہے کیوں جا رہے ہیں کہاں کہاں جانا ہے جگہوں کی ڈیٹیلز اپنی ڈالیں ادھر سارا تو اس کو fill کرنے کے بعد اسی کی base پہ ہی آپ نے appointment لینا ہے آپ کا جو appointment number ہے اور آپ کا جو form ہے ایک دوسرے کے ساتھ attached ہیں کیونکہ آپ جب آپ نے appointment لے لیا فارم فیل کر دیا آپ نے documents آپ نے bank statement آپ کو چاہیے آپ ادھر جو رہ رہے ہیں آپ کی salary slips چاہیے یہ سارے additional documents ہیں وہ required نہیں کرتے ہیں فارم پہ صرف لکھا کہ just bring your original passport that's it کیونکہ وہ ان کی ڈیٹیل میں نہیں ہے لیکن آپ اپنے case کو strong بنانے کے لیے ساری چیزیں لے کے جاتے ہو کہ آپ کا case strong ہو ان کے سامنے تو آپ نے جب وہ یہ ڈی ایس ون جو آپ فارم بول رہے ہیں جب آپ نے یہ submit کیا کتنے دن کے بعد آپ کو interview call آگی ہوں گی یہ interview call یہ میں تھوڑا سا confused ہوتے ہیں اکثر لوگ interview call نہیں ہیں یہ it's like جیسی آپ فارم complete کرتے ہیں آپ redirect ہو جاتے ہیں appointment پہ appointment کے اوپر کی appointment کی website پہ ادھر آپ اپنے اسی فارم کا نمبر لکھتے ہیں جو آپ کو alert ہوا تھا انہوں نے alert کیا تھا automatic system میں تو آپ کا جو فارم نمبر ہے اور آپ کی appointment دوسرے کے ساتھ attach ہے تو اسی بیس پہ آپ کو date show ہو جاتی ہے کہ اگلے week میں یہ slots available ہیں یہ slots available ہیں آپ کس time جانا چاہتے ہیں تو وہ میں نے اسی صاحب سے اپنا time select کر لیا i think میرا صبح 7.30 8.30 okay تو اس کے بعد آگا ہے next procedure آپ کا interview ambassi کے اندر ٹھیک ہو گیا باقی جو سارے additional documents ہیں وہ ذاری بات ہیں ان میں لکھے ہوئے ہیں وہ سارے فارم میں وہ سارا ذاری بات ہو جائے گا جب آپ interview پہ گئے ٹھیک ہے کیا question پوچھے اور کیا مطلب تھا آپ کو روکا انہوں نے چیکنگ ویکنگ کو دوسرا دوسرا مطلب کیا سسٹم دار گا interview was like for me کہ میں personally i was stressed a lot مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا پتہ نہیں کیا انہوں نے کہ بم تو نہیں مار دینا تھا مجھے لیکن ایک آپ کے دل میں ڈر ہوتا ہے کہ آپ نے اتنی پچھلے سٹرگل کیا سب کچھ کیا یہ آپ کا final phase ہے yes or no آپ کو ملنا ہے کیونکہ امریکنز اسی ٹائم بولتے ہیں یس یا نو تو اس روٹین ایمبیسی کا جو سیکیورٹی چیک اپ کے بعد آپ اپنی اپوائنمنٹ پہ جاتے ہو اندر تو it was like کہ چار سے پانچ کاؤنٹرز تھے انٹرویوز کے just like کہ پاکستان میں بینکس ہوتے ہیں cash کاؤنٹر پہ وہ بلوگ لائن میں کھڑے ہیں میں پیچھے لائن میں کھڑا تھا اور میں اتنا دور تھا کاؤنٹر سے کہ مجھے آواز آری تھی وہ ویزا آفیسر میرے سے پہلے والے سے کون سے سوال پوچھ رہا ہے اور میں جج کہا رہا تھا کہ کون سا کس کی مطلب میرے سے چار پانچ بندے آگئے تھے تب سے مجھے آواز آنی شروع ہو جاتی تھی میں سن سکتا تھا آواز تو میں جج کہا رہا تھا کس کا کون سا behavior چل رہا ہے مطلب میں ان کے body language کو read کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر اچھا یہ آئے گا اس کو میں کس طرح ٹیکل کروں چار کونٹر تھے ایک کونٹر فری تھا اور میری قسمت اس طرح تھی کہ جب میری باڑی آئی وہ جو پانچ ماہ کونٹر فری تھا اس پر نیا بندہ آگے بیٹھا اس نے ساتھ ہی مجھے بلا دیا اب میں نے نہ اس کی body language دیکھی نہ اس کی way of talk میں گیا میں just forget everything میں confidence کے ساتھ گیا میرے پاس فائل تھی میں نے فائل رکھی کونٹر پر اس نے میرے پاسپورٹ سکین کیا سارا کچھ ہو گیا پہلا سوال اس کا پہلا سوال what are you doing here in Belgium میں نے بولا گیا I am studying as an international student what are you studying ابھی میرا جواب بھی complete نہیں ہوتا تھا اس کے پاس سوال تیار ہوتا تھا وہ ساتھ ساتھ ٹائپ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ مجھ سے پوچھ رہے ہیں what are you doing here in Belgium ساتھ ساتھ ٹائپ کر رہے ہیں what are you studying میں کہا میں یہ سٹیڈی کر رہا ہوں کونسے سبجیکٹ ہیں تمہارے اچھا یہ سبجیکٹ ہے اببو کیا کرتے ہیں تمہارے اببو یہ کرتے ہیں کتنی پروپٹی ہیں کتنے بہن بھائی ہو اتنے بہن بھائی ہیں امی جوب کرتی ہیں نہیں کرتی ہاؤس بھائی پہ ٹھیک ہے باقی بعد میں مجھے بولتا ہے کہ جو اس کا tricky question تھا وہ یہ تھا کہ last time کب travel کیا ہے گئے ٹرائیول پہ میں کہاں جب ادھر آیا تھا دسمبر سے پہلے میں ایک ڈیر مہینہ پہلے پاکستان میں گیا تھا northern areas میں میں ٹرائیول کرتا رہتا ہوں پھر اس نے مجھ سے اگزیجریشن سے سوال پوچھا do you have any experience while traveling internationally اس کا تھوڑا میں سمجھ گیا وہ اگزیجریٹ پوچھنا جا رہا ہے پھر میں نے اسے بولا ہاں میں گھومتا پھٹتا رہتا ہوں میں چھوک ہے مجھے گھومنے کا میں جرمنی گیا ہوں جرمن گیا ہوں سپین گیا ہوں اٹلی گیا ہوں تو یہ سب ہی جلگوں پہ اس کو میں نے اسی time اس چیز کا جواب دیا ابھی میں نے یہ جواب دیا یہ اس نے ساتھ ہی بولا ہے your case has been approved enjoy your time in United States of America have a good day bye یہ چار پانچ سوال تھے جو اس نے آپ سے کیے ٹھیک ہے اور اس نے ساتھ ہی آپ کو بول دیا کہ آپ کا case approved امریکن امبیسی کا پاکستان کے اندر بھی اسی طرح ہی ہے کہ امریکن امبیسی میں جب آپ انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں تو وہ ونڈو کے اوپر ہی آپ کو بتا دیتے ہیں آپ کو ویزا دینا ہے یا نہیں دینا یہ بہت اچھی بات ہے امریکن کی اور امریکن ویزا جو لگتا ہے وہ سٹارٹ کے اوپر پہلا ویزا ہی وہ پانچ سال کا آپ کو ملٹیپل ویزا دے رہتے ہیں تو ملک صاحب آپ کو اس نے بتا دیا کہ آپ کا case approved کتنے دن بعد آپ کو یہاں پر پاسپورٹ ریسیو ہوا پھر میرا اگر میرا ای تینک میرا ٹیوزڈے کو انٹرویو تھا اور تھرس ٹیوزڈے کی ایوننگ کو مجھے ایمیل آگی تھی پاسپورٹ پرنٹ ہو گیا ہے ہم یہ بھیجنے لگیں کیونکہ میں ڈیلیوری نہیں کیا تھا میں نے پیکپ لوکیشن ڈالی تھی ان کا جو کوڑیئر سرویس ہے ادھر سے جا کے مجھے ایمیل آگیا تھا ٹھرسڈے کی ماننگ کو ایمیل آگیا تھا آپ کا پاسپورٹ پہنچ چکا ہے جا کے کلیکٹ کر لیں ٹھرسڈے کی قریب ٹھرسڈے میں پہنچا تھا پاسپورٹ کلیکٹ کر لیں اور یہ وہ ویزا ہے کہ جو آپ جب لیتے ہیں تو اس کے بعد باقی دنیا کے دروازے آپ کے لئے کھل جاتے ہیں کیونکہ امریکن ویزا اگر آپ کے پاسپورٹ پر لگا ہوا ہے نا تو باقی جب آپ کسی کنٹری میں اپلائے کرتے ہیں تو وہ بنسبت ایزی ہو جاتا ہے ویزا آپ لوگوں کے لئے بہت ایزی ہو جاتا ہے تو پاکستان میں پرسیجر جو ہے نا وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے یہاں پہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے یہاں پہ امبیسی جو ہے نا وہ برسل میں ہے میرے گھر کے پاس جی دن میں رہتا ہوں ادھر ہی امبیسی ہے پاس اگر آپ امبیسی میں جائیں کوئی آپ کو کچھ سپیشل سرویسیز میں شٹل سرویس میں جانا پڑتا آپ آرام سے امبیسی چلے جاتے ہیں اور آپ کی انٹرویو ہوتی ہے اور آپ آرام سے اپنا انٹرویو دیکھیں تو اس کے بعد باہر نکلیں یا سور نو ہو گیا آپ کو آپ کا ویزا مل گیا آپ کا امریکن ویزا لگ گیا اور اس کے ملک صاحب کا جب امریکن ویزا لگا تو سیکنڈ تھوٹ جو ملک صاحب کے ذہن میں ہے یہ ملک صاحب کی کھول آئی اب ملک صاحب کو نیا جو ہے نا وہ فتو سوار ہو گیا کہ کینڈا کا ویزا بھی لینا ہے تو میں نے کہا اگر آپ کا پانچ سال کا امریکہ کا لگ گیا تو کنیڈین آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ ویزا دینے کیا یہی میری الفاظ ہے کینڈا کا ویزا ملے گا یہ ملک صاحب آپ لکھ لو پیپر کے اوپر کہ جتنا آپ کا پاسپورٹ بالیڈ ہوگا کینڈا آپ کو اتنا ویزا دے گا کیا یہی الفاظ ہے اس کے بعد ملک صاحب آپ نے یہ لیا اور پھر آپ نے کینڈا والا پنگا لے لیا کینڈا کا ویزا اپلائی کرنے کا تو کینڈین ویزا آپ نے مطلب اس کا کیا آپ کے ذہن میں آیا کہ اب کینڈا بھی لگو آلو کینڈا کی ابھی یہ انسپریشن تھی کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ نیو یورک جاؤں اب نیو یورک کے پاس کنیڈین ایک پوائنٹ ہے نائیگرہ فالز وہ نیو یورک سے ٹرنٹو کی فلائٹ بنتی ہے آلموسٹ کوئی ڈیڑھ گھنٹے کی اتنا کوئی دور نہیں ہے اب اتنا دور میں جا رہا ہوں نیو یورک اور میں نائیگرہ فالز نہیں جا رہا ہوں تو یہ تو زیادتی ہوگی نا یہ تو بھائی وہ نظام خراب ہوگیا تو اس کے لئے مجھے ویزا چاہیے تھا تو میں نے کہا اب چلو اچھا اس کا مطلب آپ کا ادھر بھی ٹوریزم کا گلین تھا بلکل کہ میں نیو یورک فالز دیکھنا ہوں اچھا اب اس کا ویزا اپلائی کرنے کے لئے آپ کو دوبارہ سے اگنڈاکومنٹس سارے پھر سے تو اس کا تو فارم بھی سارا سبمیٹ ہوتا ہے سارا اس کا کوئی انٹرویو نہیں ہے اس کا آپ نے پرسیجر وغیرہ کیسے کیا اس کا پرسیجر سارا ان کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے کس ویزے کیٹیگری کے لئے آپ کو کون سے ڈاکومنٹ چاہیے سارا انہوں نے ایکسپلین کیا ہوا ہے یہ آپ کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا سٹے ان کو کیسے ڈیفائن کرنا ہے کہ آپ ویزیٹر جا رہے ہو آپ اس ڈیٹ پہ جا رہے ہو اس ڈیٹ پہ آ رہے ہو اور یہ یہ آپ کے ایکسپینس ہیں اور کنیڈین امبیسی کنیڈین ویزے کے لئے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ بہت مہتر کرتی ہے امریکہ کے لئے تو اس نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا ہاں میں ایک چیز بتانا بھول گیا once i put my file on the counter once he just asked me the first question میں نے file کا button open کیا میں پیپرز نکالنے لگا کہ کون سا پیپر مانگے گا میں اسے دوں گا اس نے کہا leave it aside i don't need this what are you doing here in Belgium اس نے سوال کر لیا تو یہ چیز میں اس میں بتانا بھول گیا اب کینیڈا کے لئے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ بڑی سے ایک منٹ میں ایدھر انٹرپٹ اس لئے کروں گا کیونکہ میرا بہت پرانا ایکس پیڈیا ہے اور بہت پرانا رشتہ ہے امریکن امبیسی کے ساتھ 2001 میں جب 911 ہوا تھا تو میں نے خود کا بھی اپلائی کیا ہوا تھا تو میرا ان سے بہت پرانے را ہوا ہیں امریکن سے میرے کافی دوست وغیرہ ہیں کیونکہ میں شیالکورٹ سے ہوں اور شیالکورٹ میں ہمارا بزنس ہے تو بزنس کمیونٹی کے لئے آپ کو پتا ہے کہ ویجے وغیرہ جوانا لگوانے ہوتے ہیں امریکن کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں فیوچر میں بھی آپ کوئی نیا بندہ بھی جائے گا آپ اس سے بھی یہ بات پوچھ لیجئے گا امریکن جب آپ جتنی آپ کی ونڈو تک جو آپ کھڑے ہوتے ہیں وہ آپ کو واش کر رہے ہوتے ہیں چاہے کیمرے سے چاہے اپنی نظروں سے کوئی نہ کوئی آپ کو واش کر رہا ہوگا آپ کی بوڈی لینگویج دیکھ رہا ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے کہ یہ لڑکا کتنا کونفیڈنٹ ہے آج تک میں نے کبھی نہیں یہ دیکھا کہ لوگوں کے ساتھ ہوا اور کسی سے ڈاکومنٹ مانگیا ہو اس نے بہت غم چانس ہوتا ہے مانگ بھی لیتے ہیں لیکن جب آپ کونفیڈنٹ ہیں مردب آپ جا کے اپنی سارا کچھ نکالنے لگے ہیں تو اتنی دیر میں وہ جج کر کے ہوتے ہیں آپ کو پہلے جتنی دیر آپ اس ہال کے اندر رہتے ہو تب وہ آپ کو جج کر کے ہوتے ہیں آپ کی بوڈی لینگویج سے آپ کو دینا ہے کے نہیں دینا یہ میرا ایکسپینینس ہے اور یہ بہت لوگوں کے ساتھ ہوا ہے ٹھیک ہے تو جیسے ہی آپ نے فائل ایک کھی اس بندے کو پتا تھا یہ پوری تیاری کے ساتھ ہیا ہوگا اب میرے پاس کوئی جواز نہیں بچنا اس لئے اس نے آپ کو سٹارٹ ہی کیا کہ پہلے تو بتاؤ یہ بیلگیم میں کیا کر رہا ہوں تو آپ نے وہ سارا اس کو ڈیفائن کر دیا کہ میں یہ کرتا ہوں یہ کرتا ہوں یہ ہے میرا اور میں یہ کرنے جا رہا ہوں نیو یئر کے اوپر کیونکہ آپ نے نیو یئر کا پلان دیا ہوا تھا تو نیو یئر کے اوپر میں یہ کرنے جا رہا ہوں اس کے بعد آگئی کنیڈین کیونکہ کنیڈین ٹوٹلی اپوزٹ ہے وہاں پہ کوئی انٹرویوش انٹرویو نہیں ہے کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے وہ سارا کچھ آپ نے آن لین ہے اور وہ کنیڈین ویزا جو ہے نا وہ آپ کے ڈاکومنٹس کی بیس کے اوپر اسی ہے وہ سارا بیس کرتا آپ کے ڈاکومنٹس کے اوپر آپ نے فارم کیسے فیل کیا ہوا ہے آپ نے باقی جو فنانچل آپ کے سورس ہیں جو بینک سٹیٹمنٹس ہیں وہ کیسے لگائی ہوئی ہیں اور آپ نے پلان کیسے کیا ہوا ہے یہ سارا اس کے اوپر ہے تو اب آپ نے کیا کیا اس کا فارم فیل کیا جب میں نے اس کا فارم آن لین فیل کیا اپلیکیشن فارم اور اس کا ایک اور بڑا امپورٹنٹ چیز ہوتا ہے لیٹر آف موٹیویشن ملتب جس میں آپ نے اپنا پورا ویزٹ ان ڈیٹیل بتانا ہوتا ہے کہ میں اس ڈیٹ کو جا رہا ہوں اس ڈیٹ کو آ رہا ہوں میرا وہ اتنا ڈیٹیل تھا بیڈیا کے اکاؤنٹس لگائے ہوئے تھے کہ میں یہ دیکھیں جی میں یہ فرانس گیا ہوں اور صرف میں زبان میں نہیں گیا میں نے وہ ٹک ٹاک کا اپنا ویڈیو لگائے میں اپنا بلجیم میں گھومیا ہوں دیاند گیا ہوں اس کا میں نے لگایا اپنا ساری ڈیٹیل وغیرہ کہ ان کے پاس پروف بھی ہو کہ بھای اس نے دیفائن کیا تو یہ گیا ہمارے پاس پروف ہے تو یہ ساری چیزیں لیٹر آف موٹیویشن میرا آلماست کوئی سات آٹھ پیجیز کا تھا اور جو میں نے ایڈیشنل ڈاکومنٹس لگایا تھے with my salary slips, my ID, my letter of motivation یہ ساری چیزیں ڈال کے کوئی PDF total بنی تھی I think کوئی 148 اور 47 پیجیز کی پورے کینیڈا کے پروسس کی جس کو مجھے بناتے ہوئے کوئی دو دن میں نے جوب سے شٹی کی میں صبح بیٹھتا تھا ہاتھ ساڑھے آٹھ اور شام تک کمپلیٹ کرتا تھا اور کوئی 34 دن میری کمپلیٹ ہوئی تھی آپ کے لیے زیادہ ہوں کیونکہ میں جو ہے وہ بڑا ڈیٹیل کام کر رہا تھا اس کے اوپر وہ سارے ڈاکومنٹس کمپلیٹ کر کے اپلوڈ کیے ہیں اور 16 اوپ اگست کو میں نے آلماست کوئی شام کے ٹائم ڈاکومنٹس اپلوڈ کر کے ویزا فیس اس کی ہے ہنڈرڈ ڈالرز ایٹی فائیو ڈالرز کی فنگر پرنٹس ہوتے ہیں اپلوڈ پیس پہ کی نیکس ڈے ارلی مورننگ مجھے دس ساڑے دس بجے میل آگیا کہ آپ کا جو ہے وہ اپلیکیشن سبمیٹ ہے سیکسیسکولی کیونکہ وہ کنفرمیشن ای میل آتا ہے سارے ڈاکومنٹس آپ کے جو ہے کسی ریزولوشن وغیرہ میں کو پھنگا ہوتا ہے وہ پھر مانگ بھی لیتے ہیں بہت رہیار ہوتا ہے لیکن اکثر مانگ لیتے ہیں then 16 اگست کے بعد مجھے نیکس ڈے میل آگیا کہ اپنی فنگر پرنٹس کے پوائنٹمنٹ لیں اچھا اس میں اب دو پوائنٹ ہے کیونکہ بیلجیم کے اندر کینیڈا کی کوئی کانسلیٹ نہیں ہے یہاں پر ان کی کوئی امبیسی نہیں ہے تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ اب تو یہ ہے کہ سارا آن لینگ پرسیجر ہے پہلے ہی ہوتا تھا بہت دوست پہلے بھی یہاں سے ویزا لگواتے تھے اور وہ جاتے تھے فرانس میں اس کی امبیسی جو ہے وہ فرانس کے اندر ہے جو ملک صاحب کا ابھی ویزا ایشو ہوا ہے اس کے اوپر جو ایشوانس کنٹری لکھا ہوا ہے وہ پیرس ہی لکھا ہوا ہے مطلب آپ کو ویزا پیرس سے ایشو ہوا ہے تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پیرس جانا پڑتا تھا اور اب یہ ہو گیا چونکہ آن لین سسٹم ہے تو اب وہ جب فنگر پرنٹ کے لیے بلاتے ہیں تو فنگر پرنٹ کے یا تو آپ پیرس میں جا کے دو فنگر پرنٹ تو یا آپ دنہاک میں جا کے دو تو دنہاک ہمیں بلجیم والوں کو نزدیک پڑتا یہ ہمارے سے تقریباً ایک ڈیڑھ گھنٹا لگتا ہے دنہاک جاتے ہوئے تو میں نے اس طرح آپ کو بولا بھی تا کہ آپ اپنے فنگر پرنٹ دنہاک میں لینا تو آپ کے فنگر پرنٹ کی آگیا آپ کو ای میل آپ جا کے فنگر پرنٹ لیے پھر وہ 24 اگست کو میں فنگر پرنٹ دے کے آیا اگست کو 24 اگست کو میں فنگر پرنٹ دے کے آیا اور اس کے بعد آپ کو ای میل کب بھائی کہ آپ کا ویزا پروو ہوئا مجھے 31 اگست کو آئی تھیں کہ میرا ویزا پروو ہو گیا اپنا پاسپورٹ آگے جمع کروا دیں پھر آپ نے جا کے اپنا پاسپورٹ جمع کروایا پھر ملک صاحب نے اپنا پاسپورٹ وہاں پر جمع کروایا اور جب پاسپورٹ جمع کروایا اس کے بعد ایک سٹوری ہو گئی کہ یہ آپ لوگوں کے لئے بہت جو ہے نا انٹرسٹنگ ہوگا لوگ پاکستان پاکستان کی بدھوئیاں کرتے ہیں یہاں پہ بھی جب بلندر جو ہے نا وہ لگنے پہ آتے ہیں تو بہت برے برے قسم کے بلندر لگتے ہیں ملک صاحب کا پاسپورٹ جب آیا تو ملک صاحب نے اپنا پیکٹ کھولا اور بیچ میں سے ایک یو برینگل لڑکی کا پاسپورٹ نکلا ٹھیک ہے یہ امبیسی نے اتنا بڑا بلندر مارا ہوا تھا کہ اوپر وہ سارا ڈریس بھی ان کے سارا کچھ ان کے ہے ٹھیک ہے گھر وہ ڈیلیور ہوا تھا نا وہ تو وہ ادھر گھر میں ڈیلیور ہوا اور لڑکی کا بیچ میں سے یوکرینین لڑکی کا پاسپورٹ نکلا ہے فل ان کی مجھے کال ہے ہی کہ یار آز میں یہ مسئلہ ہوگیا میں نے کہا یہ کیا مسئلہ میں نے فل فور آپ کو بولا کہ وہ امبیسی کے ساتھ رابطہ کریں بارال وہ کیا انہوں نے کانفرنس کال میں اس کو بھی لے وی ایف ایس کو بھی لے وہ سارا کچھ کر کے ان کا پاسپورٹ اس دن جمعہ تھا آگے ہفتہ تھا اور ہی تو آرت ہی مجھے آج بھی یاد ہے تو وہ ٹریک کر کے مندے تک انہوں نے پاسپورٹ ٹریک کر لیا یہ اس لڑکی کا پاسپورٹ لے کے دھنا آگے دوبارہ وی ایف ایس کے آفیس اور ان کا پاسپورٹ ان کو واپس کیا اور اپنا پاسپورٹ وہاں سے جو ہے وہ لیا اور جب انہوں نے اپنا پاسپورٹ لیا اور جو بات میں نے پہلے دن بولی تھی ان کو جب پاسپورٹ کھولا تو وہ پاسپورٹ کی ویلیڈیٹی مطلب جو ویزے کی جو ڈیوریشن تھی وہ آٹھ سال تھی جب تک ان کا پاسپورٹ ویلیڈ ہے کینیڈا اتنا لمبا ویزہ دیتا ہے اور ماشاءاللہ سے انہوں نے دونوں ویزے جو ہے نا وہ یہیں سے بیلجیم سے رہ کے سٹوڈنٹ بیس پہ یہ یہاں پہ ہیں دونوں ویزے انہوں نے ٹوریسٹ بیسے لگوائے ہیں اور ماشاءاللہ سکسیسپولی بہت اچھا میں تو بہت زیادہ اپریشیڈ کرتا ہوں میں ویسے بھی اکثر آپ میرے چینل پہ دیکھیں گے میں نے جتنے بھی ویلوگ بھی سٹوڈنٹس کے حوالے سے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں وہ سارے ملک ساو کے ساتھ ہیں کیونکہ اس بچے کے اندر میں اکثر یہ آپ کو بتا دوں اس بچے کے اندر مجھے پہلے سے وہ پوٹینشل نظر آ رہا تھا کہ یہ کچھ کرے گا اور میں یہ ابھی آپ کو بتا رہا ہوں یہ میرا ویلوگ آن دا ریکارڈ رہے گا آج سے پانچ سال بعد جب دوبارہ میں اس لڑگے کا ویلوگ کر رہا ہوں گا اور اس طرح یہ کسی بہت اچھی جگہ پہ کھڑا ہوگا کیوں؟ کیونکہ ایک چیز لوگ آتے ہیں یہاں پہ اور چیز کو سیریس نہیں لے رہے تھے یار مطلب ٹھیک ہے پڑھ لے ہیں آپ نے پتا کوئی نہیں ہے آپ کو کم سے کم آپ کا گول ہونا چاہیے یار یہ میرا گول ہے یہاں تک میں نے جانا اس بندے نے چھے مہینے وہاں آپ کو پاکستان سے آئے ہوئے دسمبر سے لے گیا دسمبر سے ابھی تک ٹھیک ہے اور چھے مہینے کے اندر اس بندے نے دو ویزے بھی کھڑا چھوڑے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے اور آپنا معاملہ شاملہ اپنی پڑھائی بھی جو ہیں وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مزید جناب اور کامیابیاں دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں آپ کے مزید قدم چون میں اسی طرح محنت کرتے نہیں محنت کرنے والوں کو کوئی ہار نہیں ہے قرآن کریم میں میں اس آیت کے ساتھ اس ویلوگ کا انڈ کروں گا وَإِنَّ لَيْسَلِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَ میرے بندے جتنی تو کوشش کرے گا ہم تجھے اتنا دیں گے کوشش یہ آپ کے سامنے میں نے آپ کے سامنے یہ انٹرویو رکھا ہے ٹھیک ہے کوشش دیکھ لیں اور 6 مینے کے اندر ریزرٹ دیکھ لیں اور آپ لوگ بھی کریں آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں یہ کچھ سپیشل ملک صاحب کوئی سپیشل نہیں ہے ان میں سپیشل یہ چیز ہے یہ کام کو کام سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں اس کو سریسلی لے رہے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر پروپر اپنا کو جو انہا ساری انرجی بھی اس کے اوپر اندر ڈال رہے ہوتے ہیں اور فوکس ہوتے ہیں کام کے اوپر اور ان کو اپنا گول کلیر ہے کہ یار میں نے کرنا کیا ہے تو آپ بھی اپنا گول کلیر رکھیں اور یہ ساری سکسس آپ کو بھی مل سکتی ہے تو آپ اپنی دعاوں میں ہم دونوں کو یاد رکھیں اور اسی طرح کے اچھے چھے بھی لاغ لے کے انٹریویز لے کے آپ کی حدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیہ پیدا کرے اور اللہ رب العزت آپ کو آسانیہ باٹنے کی توفیق بھی نشیب کرے اوکے گائز اللہ حافظ